مالک کا آدھیہ ارگاسیہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس کی تفصیل پیان پرنے سے پہلے سب سے پہلے ادا کی تعریفیں ہیں اور محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہیں اور گزارش یہ ہے کہ جس طرح یہ بڑا سوال ہے اس میں پھر ایک دو سوال آگے کہ کیسے آدھیہ ارگاسیہ بنانا ہے؟ کون بنائے گا؟ کس سے؟ کہاں سے بنے گا؟ زمیندارے کے کام سے متعلق، بھیڑ بکری اور اس طرح کے کاموں میں آپ کا آدھیہ ارگاسیہ بنے گا یہ سب سے آسان ترین اور بہترین رستہ ہے نئے آنے والے نوجوانوں کے لیے اچھا بان اس کا سکتا ہے جو وہاں زمیندارے میں کام کرتا ہو بیڑ بکری کا کام کر سکتا ہو کیسے بنے گا مالک اور مزدور سب سے پہلے متفق ہوں گے؟ وہ بہت سے جس کا وہ کام ہے جس کی متجارت ہے وہ سب سے پہلے ہاں کرے گا کہ ہاں میں جو ہے وہ تمہارا آدھیہ ارگاسیہ بناتا ہوں اس کے بعد مزدور اس پر متفق ہوگا تو پھر تیسرا کونسا فرد ہے؟ تیسرا فرد ہے وکیل جو آپ کو قانونی ترتیب سے آپ کو تحریر کر کے دو تین سو یورو کے خرچے سے زیادہ خرچہ ہے اس پر میں نہیں سمیتا کسی صورت بھی ہونا چاہیے دو تین سو یورو کے خرچے سے یہ باند جانا چاہیے اچھا پولیس اسٹیشن اور پیریفیریا یہ دو بطل کا ادارہ ہے جو اس آدھیہ ارگاسیہ کو بناتے ہیں اس میں پھر آپ کو کسی قریب ترین وکیل کی ضرورت پڑے گی اور پھر آپ اس وکیل کے لیے اس آدھیہ ارگاسیہ کو بنوا لیجئے گا یہ ہے اس کی تفصیل جو میں نے پہلے ایجنڈے میں جو بات بیان کی اس میں اس کی کمی تھی اور سوالات آگے پھر اس لیے میں نے یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی اور یہ آدھیہ ارگاسیہ جو ہوتا ہے یہ چھے ماہ بعد رینیو ہو جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بڑے سارے بچے نوزوان کہتے ہیں کہ یہ آدھیہ پارامونی آدھیہ دیامونی بن جائے گا اس پر شفر کر لوں گا اس پر پیپر بن جائیں گے تو بچوں گزارش ہے میرے شہزادوں میرے بھائیوں کا درام چھوٹے بڑوں کہ اس کا حد یہی ہے کہ یہ ہر چھے ماہ بعد رینیو ہو جاتا ہے اور بساو کا تو تین سال چار سال بھی چلتا ہے لیکن اکثر علاقوں سے اس کی یہ خبر آتی ہے کہ تین دفعہ رینیو ہوتا ہے اور چوتھی دفعہ رینیو ہونے میں لیکن بڑے سارے ایسے علاقے بھی ہیں کہ پانچ دفعہ رینیو ہوا چھے دفعہ ہوا سات دفعہ ہوا اور اس طرح وہ چلتا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے یہ تھا وہ معاملہ جو بوس آپ کے ساتھ کر سکتا ہے آپ اپنے بوس کے ساتھ لیکن بات شروع کہاں سے کرنی ہوتی ہے بات سب سے پہلے کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنا نفعہ دیکھتا ہے اب میرا نفعہ کیا ہے میں بھی دیکھتا ہوں کہ میری قوم کے بچے شہزادے جب کامیاب ہوں گے کامران ہوں گے عزت آگرو پائیں گے کامیابی کی مناظر تیہ کریں گے تو پھر میرا یہ نفعہ ہے الحمدللہ رب العالمین اس پر میں خوش ہوں گا اچھا آپ نے بات اس بات سے شروع کرنی ہے کہ جو بوس ہے مالک ہے اس کو کہنا ہے کہ آپ کا یہ تحفظ ہے آپ کا تحفظ ہے کیونکہ غیر قانونی جب کسی فرد کو کسی کام سے پکڑا جاتا ہے تو اس بوس کو دس ہزار گیرہ ہزار یورپ جرمانہ کر دیا جاتا ہے جب وہ اس بات سے بات شروع ہوگی تو پھر وہ سمجھے گا کہ یہ میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے تو میں اپنے مزدور کو ضرور قانونی رستے پر لے کے جاؤں تاکہ میں بھی محفوظ رہوں اور میرا مزدور بھی یہ وہ بنیادی باتیں ہیں وہ کہتے ہیں نا حکمت اور دلائی یہ ہے کہ اگلے کو سمجھ آئے کہ اس میں میرا نفعہ میرا فائدہ کیا ہے میری بچت کیا ہے تو اس سے شروع کیا کریں آپ نے اسے شروع نہ کیا کریں ٹھیک ہے جی یہ ہے اور پھر انشاءاللہ جیسے جیسے آپ شوار کرتے جائیں گے میں ان کے جوابات پیش کرتا جاؤں گا اللہ کے حوالے فی امان اللہ اسلام علیکم